جیسے ہی موسم چینڈ ہونا سٹارٹ ہوتا ہے تو موسم کے حساب سے نئے سبزیاں اور نئے فائل بھی مارکیٹ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ان کی craving بھی بڑھ جاتی ہے یہ میں مارکیٹ کی تھی اور مارکیٹ میں یہ اتنی فریش گوبی لگی ہوئی تھی میں نے کہا آج تو لنچ میں یہ گوبی ہی بنانی ہے اور میں اس کو بائیکر کے لے آئی تو جیسے ہی موسم چینڈ ہوا کریں اور نئے فائل اور نئے سبزیاں مارکیٹ میں آئے کریں تو آپ ان کو لازمی استعمال کیا کریں کیونکہ اس وقت وہ جتنی خوش ذائقہ اور خوش شکل ہوتی ہیں وہ بعد میں اتنی نہیں رہتی ہیں تھوڑی سی کسلی ہوتی ہیں تو آپ تھوڑے سی بھی بائے کر کے استعمال کر سکتے ہیں لنچ کا ٹائم ہو رہا تھا تو میں نے کہا چلے آہ یہ فریش سی گوبی مجھے نظر آ رہی ہے تو یہی آج کھانے میں بنا لیتے ہیں یہاں پر میں نے گوبی کو رفلی سا چاپ کر لیا ہوئے ہیں نیچے والا جو پارٹ ہے میں نے اس کو باریک باریک سا رفلی سا چاپ کر لیا ہے اور جو پھول ہیں میں نے ان کو بلکل بھی چاپ نہیں کیا کیونکہ جب ہم اس کو کوک کریں گے تو ہمارے پھول بھی زیادہ گل جاتے ہیں اور ہمارے کھانے کے اندر بلکل نظر بھی نہیں آتے اور کھانا دیکھنے بھی بھی اچھا نہیں لگتا تو یہاں پر دیکھیں میری کو بھی چاپ ہو چکی ہے اس کو میں پانی کے اندر ڈال کے کچھ دیر کے لیے رکھ دوں گی یا جب تک میرا باقی کام کمپلیٹ ہوگا یہ پانی کے اندر ہی رہے گی اس کے بعد میں نے جنجر گالک کا پیسٹ بنانا تھا تو یہ میں فریش ہی ہمیشہ یوز کرتی ہوں کبھی میں نے اس کو بنا کر نہیں رکھا تو تھوڑا سکوکنگ آئل لیں گے اس کے اندر سمال سائز کا آنین چاپ کی اوہ ایڈ کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اس کے بعد ون ٹی سپون جنجر گالک پیسٹ بھی ایڈ کر کے اس کو بھی تھوڑا سا ہم فرائی کر لیں گے اس کو ہم نے زیادہ کوکر ہی کرنا ہے اس کے بعد دو چاپ کی ہوئے ٹیماتر ایڈ کریں گے یہاں پر میں نے ٹیماتروں کا زیادہ استعمال کیا ہے کیونکہ گو بھی اس طریقے سے بہت اچھی بنتی ہے اور اس کے پر کلر بھی بہت اچھ آتا ہے اس کے بعد یہاں پر بیسک سے مسالے ہیں نمک ہے میرچ ہے گرم مسالہ ہے دھنیا پاودر ہے اور حلدی پاودر ہے تمام مسالہ کو ایڈ کریں گے اور اچھے طریقے سے ایک سے دو منٹ کے لئے اس کو بھون لیں گے آلو میں نے لیا ہے دو عدد میڈیم سائز ہے اور ان کو میں نے بڑے سائز میں کٹ کر لیا ہوا ہے اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لئے فرائی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم نے چاپ کی ہوئی گو بھی اس کی اندر ایڈ کر دینی ہے یہ دیکھیں گو بھی ہم ایڈ کریں گے اور اس کو بھی ہم ایک سے دو منٹ کے لئے بھون لیں گے آلو گوبی میں ہمیشہ آلو جو ہیں وہ آپ نے گوبی کے حساب سے ہی ایڈ کرنے ہیں ایسے نہ ہو کہ آپ کی گوبی کم ہو اور آلو زیادہ ہو تو یہ جو کمبینیشن ہے وہ زیادہ اچھا نہیں لگتا ہے اور آلو زیادہ ہوتے ہیں اور گوبی کم ہوتی ہے جس کے وجہ سے کھانا بھی اچھا نہیں بنتا ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کریں گے تقریباً ہاف کپ اور بلکل ہلکی آنچ پر میں نے اس کو 20 سے 25 منٹ کے لیے کوک کی ہے جس سے ہماری گوبی بہت اچھا طریقے سے کوک ہو گئی تھی کیونکہ ہلکی آنچ تھی اور اس ہنڈی میں کھانا جو ہے وہ بہت ہی سلو سلو سا کوک ہوتا ہے اور یہ دیکھیں ہماری خوش آئی کا سی گوبی بن کر تیار ہو گئی ہے اور کتنی یہ کھلی کھلی سی ہے اس کے اندر ہم چاپ کے ہوئے دھنیا ایڈ کریں گے اور دو سے تین ادر سبز مرچے میں نے یہاں پر ایڈ کر دی ہیں اور اس کو ٹھکتا تھوڑی دیر کیلئے رکھ دیں گے آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کومیٹ بکس میں ضرور بتائیے گا اللہ نئے کے بعد